ہائی فریمز ویلکم ٹو نوکری سٹڈی سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل نوکری سٹڈی میں تو بیہار دروگا بیہار ایسائی کی مکہ پرچھا مینس ایگزامسنس آپریل میں سنبھاوی تھے بی پی ایس ایس ای ایک سال میں پرکریہ کو پورا کرنے کا ٹارگٹ لیا ہے دوہزار چار سو چیالیس پدوں پر نیوٹک کیزانی ہے چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس لیے اس سا سمائے اس پرکریہ کو پورا کرنا ہے پینتیس دین کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی کا ریزلٹ نکال دیا گیا تھا حالکہ اس کے لیے آندولن بھی لگاتار چل رہا ہے لیکن سرکار اور اس آیوگ نے کچھ بھی نہیں سن رہے ہیں کنڈیلٹس کی اور اپنا ریزلٹ نکالنے کے پر کیلئے جو ہے تیزگتی سے کر رہے ہیں ملک پرکچھا اپریل میں ہو سکتی ہے تو اپریل میں جو سنڈے ہے پانچ بارہ انیس اور چھبیس کو ہے آنے کی لاشٹ سنڈے چھبیس اپریل کو یہ اگزام ہو سکتا ہے جس میں کی پچاس جار بہتر پریچھارتھی سامیل ہوں گے پی ٹی ریزلٹ کے دو مہینے بعد ملک پریچھا کرانے کا ٹارگٹ پہلے سے ہے جنوری کے آخری سپسہ میں پی ٹی کا ریزلٹ جاری ہوا ہے اس لہانے سے اپریل میں ملک پریچھا ہونی چاہیے ملک پریچھا میں چینی چھاتر فیجیکل ٹیسٹ میں بھاگ لیں گے دراصل سپریم کورٹ کے ندیسان ندیس کے تحت بی پی ایس ایسی نے ایک سال میں بہالی پرکریہ کو پورا کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہے پر اس لی بار دوہزار سترہ میں دروگا کے سترہ سترہ پدوں کو لے کر بہالی پرکریہ کے دوران کورٹ میں معاملہ جانے کے قارن کبھی سوا قریب سوا سال میں بہالی پرکریہ پوری ہوئی تھی تو اس پرکار آپ اپنے تیاری کو لگاتار کرتے رہے ہیں اپنے پیٹی پاس کیا تو آپ کو مینز بھی پاس کرنا چاہیے تب ہی آپ کا کام بننے والا ہے اس کے بعد آپ فیجیکل کی تیاری کریں ابھی آپ فیجیکل کی تیاری کم ہی رکھیں کیوں کہ ابھی آپ کو سب سے جاروری چیز ہے مینس کو پاس کرنا ہے جیدی آپ فیجیکل زیادہ کرتے ہیں تو آپ تھکیں گے اور اپنے اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے اس پرکار سے لگاتا ہے اب در ہوگا بحالی کی پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے اگر اپنے نوکری سٹڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر بھی رائکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کر اپنے اپنے افٹرینٹس کے ساتھ شیئر کریں تینکس فور واشنگ دس ویڈیو